السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کے سامنے سویا بین اور ادوری یہ کھانا کیا حرام ہے یا خلال ہے جائز ہے یا نجائز ہے اس کی حقیقت کیا ہے آج میں آپ کے سامنے مکمل طور پر ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہم بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آخر تک دیکھئے ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو دیکھیں ادوری ہو یا سویا بین ہو یا دنیا میں جتنی بھی سبزیاں پائی جاتی ہو جتنے بھی جتنی بھی چیزوں کو کھایا جاتا ہو ان چیزوں کے بارے میں آج مکمل طور پر ایک ضابطہ بتاؤں گا ایک ایسی چیز بتا دوں گا آپ کو جس کے ذریعے سے آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ یہ چیز مارکٹ میں نہیں آئی ہے تو اس چیز کو کھایا جا سکتا یا نہیں مکمل طور پر آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا صرف یہ نہیں بتاؤں گا کہ سویا بین یا ادوری کھانا کیسا نہیں بلکہ مکمل طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دوستو دیکھیں سویا بین اور ادوری یہ عام طور پر لوگ جھارکھن میں یا بیہار میں یا دوسرے اسٹریٹ میں بھی کھایا جاتا ہے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سویا بین ایک ایسی سبزی ہے جس کو بنانے میں سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے یہ اس طرح کی دوسری باتیں کہی جاتی ہے اسی طرح سے ادوری کے تعلق سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں طرح طرح کی چیزیں ملائی جاتی ہے جس کی وجہ سے مسلمان کو نہیں کھانا چاہیے تو اس کی حقیقت کیا ہے آج میں آپ کے سامنے مکمل طور پر بتانے کی کوشش کروں گا دوستو دیکھیں آپ ان تین چیزوں کا خیال رکھی گا تو آپ مکمل طور پر جان جائیے گا دنیا کی کسی بھی سبزی کے بارے میں کھانے والی چیز میں کہ یہ چیز جائز ہے کھانا یا نہیں دوستو دیکھیں ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہو ہےنا ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہو اس کے اندر یہ تینوں چیزیں نہ پائی جاتی ہو تو اس سبزی کو ہم کھا سکتے ہیں ہمارے اسلام میں کھانا جائز ہے وہ تین چیزیں کیا ہے غور سے سنیں زمین سے اگنے والی چیز ہو اور پہلی چیز جو اس کے اندر نہ ہو وہ یہ ہے کہ زہر زہر اس کے اندر شامل نہ ہو تو پھر ایسی کیفیت میں اس سبزی کو اس چیز کو ہم کھا سکتے ہیں زمین سے اگنے والی چیز ہو اور اس کے اندر زہریلی چیز نہ ہو تو پھر ایسی کیفیت میں اس چیز کو ہم کھا سکتے ہیں ایک چیز ہو گئی دوسری چیز ہے کہ اس کے اندر نشے والی چیز نہ ہو زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن اس کے اندر زہریلی چیز نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نشے والی چیزیں نہ ہو ٹھیک ہے دو چیزیں ہو گئی تیسری چیز ہے کہ اس کے اندر محلک چیز نہ ہو جیسے زمین سے اگنے والی چیز ہو اور اس کے اندر زہریلی چیز نہ ہو اور ساتھ ساتھ اس کے اندر نشے والی چیزیں نہ ہو اور تیسری چیز اس کے اندر جو نہ ہو وہ یہ ہے کہ محلک چیز نہ ہو ٹھیک ہے یعنی ایسی چیز اس کے اندر شامل نہ ہو جس کو کھائے تو انسان بیمار ہو جائے محلک اسی کہا جاتا ہے تو ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہو اگر اس کے اندر یہ تینوں چیزیں نہ ہو تو پھر ایسی کیفیت میں ہم اسے شوق کے ساتھ کھار سکتے ہیں ہمارے مذہب میں جائز ہے یہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا دوستوں اب آتے ہیں سویا بین کی طرف سویا بین ایک ایسی چیز ہے جو زمین سے اگنے والی چیز ہے نباتات ہے زمین سے اگتی ہے اور وہ ایک دانے قسم کا ہوتا ہے اس کے اندر تیل موجود ہوتا ہے اس تیل کو نکال لیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر کا جو کھوکھلاپن ہوتا ہے نا اسے مشین کے ذریعے سے پھر سویا بین بنایا جاتا ہے تو اسے جو ہے سویا بین کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھئے کہ یہ تینوں چیزیں سویا بین کے اندر پائی جا رہی ہے نہیں اگر یہ تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز سویا بین کے اندر نہیں پائی جاتی ہو تو پھر ایسی کیفیت میں چیزیں کیا ہے پہلی چیز میں نے کیا بتایا کہ زہریلی چیز نہ ہو تو سویابین ایک ایسی سبزی ہے جو زہریلی چیز تھوڑی ہے اگر زہریلی چیز ہوتی تو سویابین آدمی کھاتا ویسے مر جاتا لیکن بہت سارے لوگ سویابین کھاتے مرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی اور دوسری چیز میں نے بتایا تھا کہ زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن اس کے اندر نشے والی چیز نہ ہو ٹھیک ہے تو سویابین آپ دیکھئے سویابین کے اندر نشا نہیں ہوتا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی سویابین کھایا اور وہ نشے میں ہو گیا ایسا نہیں ہوتا نا تو سویابین کے اندر زہر بھی نہیں ہے اور نہ ہی نشا ہے دو چیزیں ہو گئی اب تیسری چیز میں نے بتایا کہ محلک والی چیز نہ ہو یعنی حلاغ کرنے والی چیز نہ ہو وہ چیز نہ ہو جو انسان کھائے تو بیمار پڑ جائے تو سویابین ایک ایسی سبزی ہے ایک ایسی چیز ہے جو محلک چیز نہیں ہے کیونکہ بھائی سویا بین کو بہت سارے لوگ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے نہیں نا تو یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز سویا بین کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اس چیز کو ہم کھا سکتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی نا دوستوں زمین سے اگنے والی ہو اور یہ تینوں چیزیں اس چیز کے اندر نہ پائی جاتی ہو تو ہر وہ چیز جو زمین سے اگنے والی ہو اس چیز کو ہم کھا سکتے ہیں اسی طرح سے اب آپ کو ادوری کے بارے میں بتاتے ہیں ادوری کیسے بنایا جاتا ہے چنے کی ڈال چنے کی ڈال لیتے ہیں یا دوسری ڈال لیتے ہیں اور اس میں بھتوہ ایک قسم کا ہوتا ہے آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دوں گا ہو سکتا ہے مل جائے تو وہ چیز اس میں چنے کی ڈال میں یا دوسری ڈال میں اس کو ملائے جاتا ہے اور پھر اس کو مکسر کے ذریعے سے جو ہے پیس دیا جاتا ہے اور پیسنے کے بعد پھر اسے گول گول بنا کر کے اسے دھوک میں سکھا دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے لوگ جو ہے ادوری اسے کہتے ہیں اور اسے اپنے کھانے میں شامل کرتے ہیں بنا کر کے ٹھیک ہے تو ادوری ایک ایسی چیز ہے جو زمین سے اگنے والی چیز ہے چونکہ چنے کی ڈال کہاں سے اگتا ہے زمین سے ہی تو اگتا ہے چنے کی ڈال اور جس کو بھتوہ کہتے ہیں جو اتنے سائز کا رہتا وہ بھی زمین سے ہی اگتا ہے تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی نہیں جاتی کیونکہ ادوری زہریلی تھوڑی ہوتا ہے اور نہ ہی ادوری کے اندر نشا ملا ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی ادوری کے اندر محلک ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں سویا بین کی طرح ادوری میں بھی نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں جس طرح سے ہم سویا بین کھا سکتے ہیں کھانا جائز ہے ہماری مذہب میں اسی طرح سے جو ہے ادوری کو ہم کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اہم باتیں آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا یہ تینوں چیزوں کو آپ یاد رکھیے گا تو دنیا میں کوئی بھی سبزی ہو کوئی بھی چیز ہو آپ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو کھا سکتے ہیں گزارش ہے دوستوں کس کلپ کو خوب شیئر کریں تاکہ یہ فارمولا اور یہ اہم باتیں سارے لوگوں کو پتا ہو جائے اور وہ بھی اپنے علم میں اضافہ کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ